اب اس کے بعد جو جنات کے الفاظ کیا ہیں یہ پوری پورا واقعہ میں نے یہ اس ایک آیت کو سنانے کے لئے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْجِنِّي رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّي اے جنات اے ہماری قوم کے لوگو تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ انسان ہم سے ڈرتے ہم سے پناہ مانگتے ہماری عبادت کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ ہم سے ڈرتے ہیں فَزَادُوهُمْ رَحَقَا جس کی وجہ سے جنات کی سرکشی بڑھ گئی اور ہم نے انسانوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا یہ سوچ کے کہ یہ ہم سے ڈر رہے ہیں تو جس کے بارے میں پتا چل رہے ہیں کہ یہ آپ سے ڈرتا ہے تو آپ اس پہ شیر ہو جاتے ہو کے نہیں ہو جاتے اس سے پتا چلتا ہے کہ جن اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو کمزور ہیں ہمیں انسان سے ڈرنا چاہیے لیکن ہم نے جب دیکھا کہ انسان ہم سے ڈر رہے ہیں اور ہم سے مختلف تعویز گنڈوں اور ان چیزوں کے ذریعے جو ہے نا ہماری پناہیں مانگنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو بجائے ہم ان سے ڈرنے کے ہم ان پر کیا ہو گئے شیر ہو گئے تو اس سے کیا پتا چلا کہ جو جنات کو زیادہ لفٹ کراتا ہے جو جنات سے بچنے کی زیادہ کوششیں کرتا ہے جناتیں کس پر ہیں بولو بھائی بولیو یہ بیان نہیں ہے میرے بھائی یہ آپ لیکچر سمجھیں آپ کو سبق یاد کرائے جا رہے ہیں اے بی سی ڈی یاد کرائی جا رہی ہے میں آپ کی زبان سے اس لیے نکلوانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد رہی ہے پھر بھول جائیں گے پھر کل پون آئے گا شام حضرت وہ میری وائف پہ جن آیا ہوا ہے مجھے پتا چلا وہاں مسجد میں بہت بڑے بزرگ ہیں تھانوی سلسلے کے ہیں وہ اس سلسلے مجھے اس نے بتاتے تاکہ میں ان سے متاثر ہو جاؤں تھانوی سلسلے کے ہیں بھائی وہ تو مدنی سلسلے کے ہیں وہ تو چشتیا قادریہ ہیں وہ تو بڑے توحید پر حضرت وہ تو پیسے بھی نہیں لیتے تو میں ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا وہ پیسے لینے کے بجے دے بھی رہے ہونا کہ ایک دفعہ علاج کے سو روپے دوں گا میں تو بھی میں متاثر نہیں ہوتا تو جب یہ چیزیں ان کے پاس ہوتے یہ جو لوگ جاتے ہیں مزاروں پر جو جانے والے لوگ ہیں ان پر جنات بہت آتے ہیں حادرہ کے وہ جاتے ہیں جن اتارنے کے لیے کیا خیالیں مزاروں پر کبھی جا کے دیکھو کوئی یوں گھوم رہا ہے کوئی یوں گھوم رہا ہے وہ سب پر جن گھوم رہا ہے کسی کو جن یوں پکڑ کے یوں گھوماتا ہے ایسے گھوم جا بھئی تو وہ گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے کسی کو یوں کر کے یوں گھوماتا ہے اور جب مزار پر گئے آپ تو تھوڑی دیر کے لیے وہ جن کیا کرتا ہے ہڑ جاتا ہے جس سے آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں ٹھیک ہو گیا وہ جن یہ کیوں کر رہا ہے وہ آپ کو چھڑنا کیوں چھوڑ رہا ہے تاکہ آپ کا عقیدہ اس مزار سے اور زیادہ مضبوط ہو جائے جب آپ اس روحانی والے کے پاس جا کے دم کراتے ہو تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہو خدا کی قسم یہ اس لیے ٹھیک نہیں ہوتے کہ آپ ٹھیک ہو رہے ہو جن یہ چاہتا ہے کہ آپ کا اس بابے سے عقیدہ مضبوط ہو جائے یہ بات ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں دس سال سے پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہی ٹھیک ہوتے ہیں لوگ ان کے پاس جا کے خراب ہونے کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں بیمار ہونے کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں اگر جانا بالکل چھوڑ دو نہیں جاؤں گا مر جاؤں گا نہیں جاؤں گا تو انشاءاللہ بیسی ٹھیک ہو جاؤں گا کچھ بھی نہیں ہوگا اور اگر پھر بھی بیمار رہے تو پھر اس کا بھی حدیث میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیماری پہ صبر کرنے کی تلقین کی ہے دعا اور صبر ایک صحابی آئیں نبی کے پاس ان پہ اسی طرح آسیب کا کوئی مسئلہ تھا کوئی دورہ پڑھتا تھا ہے کیا ہوتا تھا وہ اپنے کپڑے پھار دیتی تھی برہنہ ہو جائے کرتی تھی نبی کے پاس آئیں عرض کیا یا رسول اللہ یہ پریشانی ہے آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا تمہاری بیماری چھیک ہو جائے گی لیکن اگر تم صبر کرو گی تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں آپ نے ہی تو نہیں کہا جاؤ بابے کے پاس فلانے کے پاس وہ یوں کر دے گا سبر بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے ہر بھی مجھے